اس میں سے مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا ونیسو مسیح کی انجیل اور اس کا چھٹا باب اور اس کی سولویں آیت سے لے کر اس کی اٹھارویں آیت کے آخر تک ہم تلاوت کو سنیں گے پاکلام میں سے مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا ونیسو مسیح کی انجیل اس کا چھٹا باب اور اس کی سولویں آیت سے لے کر اس کی اٹھارویں آیات کے آخر تک ہم تلاوت کو سنیں گے اور ان آیات کی تلاوت ہمارے لیے بھائی شہرون علیہ الس جو سیمنری سٹوڈنٹ ہیں وہ ان آیات کی تلاوت ہم سب اکلی کریں گے ان سے درخواست ہے کہ وہ سامنے کشریف لائیں اور ان آیات کی تلاوت کرنے میں کلیسیا کی رہنمائی کریں خدا ونیسو مسیح کے نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو ہمارے لئے جو آج حوالہ ورد کیا جائے گا وہ مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا ونیسو مسیح کی انجیل اس کا چھٹا باپ اس کی سولویاں اسے لے کر دھارویں آیت کی آخر تک پڑھا جائے گا خدا انگ پا کلام میں یوں مرکم ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا مو بگارتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکی بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا خدا ان کے پا کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث برکت ہو آمین آج میرے عزیزو ہم خداون کے کلام میں سے اس بات کو سیکھیں گے کہ مسیحی روزہ کیوں رکھیں ان ایام میں ہمیں روزہ کے متعلق بہت کم سننے کو ملتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسیحی لوگ جو ہیں وہ روزہ کی قدر جو ہے اس کو کھوتے جا رہے ہیں روزہ کی قدر اور منزلت جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسیحت میں بعض حل کے بعض چرچ ڈینومینیشن ایسی ہیں جو روزہ رکھنے کی بڑی سخت تعلیم دیتی ہیں روزہ رکھنے کی کونسی تعلیم دیتی ہیں سخت تعلیم دیتی ہیں کہ جی چالیس کے چالیس روزے رکھنے ہیں اگر آپ نے ان روزوں کو چھوڑ دیا تو خداون نراز ہوگا تو جس بچارے انسان سے رکھے نہیں جاتے وہ روزہ رکھنے سے ہی بھاگ جاتا ہے اور بعض تو ایسے ہیں جو روزہ رکھنے کے اتنے مخالف ہیں وہ اتنا خلاف ہے روزہ رکھنے کے کہ وہ روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یسو مسیح نے سب کچھ کر دیا ہمیں روزہ نہیں رکھنا اور دوسری لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے کی تعلیم کے انکاری ہیں اور ان کے نزیق روزہ رکھنے کی ذرہ بر بھی اہمیت نہیں ہے لیکن آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہم روزہ کیوں رکھیں یا مسیحی روزہ کیوں رکھیں اس کی وجہ کیا ہے مقدس متی کے انجیل کے اندر سے جو آیات ہمارے لیے تلاوت کی گئیں یہ آیات مسیح یسو کے ایک بڑے وازت بیسے ہیں جسے ہم کلام مقدس میں پہاڑی واز کے نام سے جانتے ہیں اور اس کا آغاز مقدس متی کے جیل کے پانچویں باب سے ہوتا ہے پانچویں باب چھٹا باب اور اسی طرح ساتویں باب جو ہے یہ تین ابواب یہ پہاڑی واز کے ابواب کہلاتے ہیں انگریزی میں نے سرمن آف ماؤنٹ بھی کہا جاتا ہے مسیحی سو نے پہاڑی واز میں روزہ رکھنے کی اہمیت اور درست روزہ رکھنے کے بارے میں تعلیم دی اور جب مسیح سو نے یہ تعلیم دی تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وقت جب مسیح سو یہ تعلیم دے رہے تھے یہ وہ وقت تھا جب روزہ ایک روایت کی صورت اختیار کر چکا تھا روزہ کیا بن گیا تھا ایک سب بولیں روزہ کیا بن گیا تھا ایک روایت بن گیا تھا اور روایت کیا تھی کہ روزہ جو ہے جب لوگ رکھتے تو وہ ٹھہرائے ہوئے وقتوں پر روزہ رکھتے وہ اس وقت میں روزہ رکھتے خاص طور پر جب ہم فقی اور فریسیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ لمبے چوگے پہن لیتے اور وہ اس دن روزہ رکھتے جس دن یروشلم شہر میں منڈی لگا کرتی تھی اور روزہ رکھ کر وہ لوگوں میں جاتے اور جا کر اگر کوئی ان کے سامنے کھانا کھا رہا ہوتا تو وہ لوگوں سے نراز ہوتے اور انہیں ڈانٹے اور کہتے کیا تم نہیں جانتے کہ آج میں روزہ کی حالت میں ہوں کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور اس طرح روزہ جو ہے وہ ایک روایت بنتا گیا لوگ روزہ کا نام سن کر ڈر جاتے جب مسیح یسو کا دور تھا تو لوگ روزہ کو لوگوں کے سامنے اور خدا کے سامنے بھی اسی طرح پیش کرتے اور مسیح یسو نے ایک واقعہ میں جب ہم خدا ان کے کلام مقدس لوکیہ کے انجیل میں اس کو دیکھتے ہیں تو مسیح یسو نے یہ بتایا کہ دو شخص حیکل میں دعا کرنے گئے ایک فریسی تھا اور دوسرا کون تھا محصول لینے والا تھا دوسرا کون تھا دو لوگ دعا کرنے گئے جو محصول لینے والا ہے وہ بھی دعا کرنے گیا اور جو فریسی دعا کرنے گیا تھا اس نے جاتے ہی حیکل میں اپنی نظری اوپر اٹھائی اور خداون سے کہا کہ خداون میں اپنی ساری آمدن پر دعای کی دیتا ہوں میں ہفتہ میں دو بار روزہ رکھتا ہوں کتنی بار روزہ رکھتا ہوں حالانکہ شریعت میں ہفتہ میں دو بار روزہ رکھنے کی تعلیم نہیں تھی لیکن یہ روایت بن چکی تھی اور وہ جا کر وہ فریسی جو مذہبی شخص ہے وہ خدا کے گھر میں حیکل میں جا کر اپنے روزے اس کو گنوا رہا ہے اور لکھا ہے کہ جب محصول لینے والا آیا تو خداون کے کلاب میں لکھا ہے کہ اس نے اتنا بھی نہ چاہا کہ اپنی آنکھیں آسمان کی جانبی اٹھائے بلکہ اس نے چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر مجھ گناہ گار پر کیا کر کلاب میں لکھا ہے کہ جو محصول لینے والا شخص ہے وہ راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا تو یہ بات یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ روزہ رکھنا چالیس روزے ایک سو چالیس یہاں ایسے بہت سے روزے رکھنا اگر تو وہ دکھاوے کے روزے ہیں اگر وہ ہم روایت کو پورا کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں تو ایسے سب روزے بے فائدہ ہیں اور ایسا روزہ خدا کا پسندیدہ روزہ نہیں ہو سکتا مسیح اسو نے اپنی زندگی میں ببتسمہ اور خدا کی میز جیسے ہم پاک شراکت کہتے ہیں اس سے زیادہ روزہ کے بارے میں سکھایا روزہ کے بارے میں پریچ کیا اور یہ بات خدا ان کے کلام میں جب موجود ہے اور یہ تعلیم جب کلام میں موجود ہے تو ہم روزہ کو یا روزہ کی تعلیم کو جھٹلا نہیں سکتے پھر بتانا چاہوں گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں روزہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے اور دوسرا حل کا ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھیں تو یہ یہ چیزیں آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے روزہ صرف چالیس دنوں میں آپ نے رکھنے ہیں یہ سب چیزیں مل کر روزہ کی اصل تعلیم کو مسخ کر دیتی ہیں روزہ کی اصل تعلیم کو خراب کر دیتی ہیں اور جب ہم روزہ کی تعلیم کے اندر توازن یا بیلنس قائم نہیں کر پاتے تو بہت سارے ایماندار روزہ رکھنے سے بھاگ جاتے ہیں اور ایسا کرنے سے ہم انہیں خداون کے کلام کے ایک حکم سے ہٹا دیتے ہیں آج مسیحی روزہ کیوں رکھیں آج ہم اس بات کو سیکھیں گے سب سے پہلی بات کہ مسیحی روزہ کیوں رکھیں پہلی بات یہ کہ روزہ کی تعلیم مسیحی اصل نے دی روزہ کی تعلیم کس نے دی مسیحی اصل نے دی سب بولیں روزہ کی تعلیم کس نے دی کیوں روزہ رکھیں کیوں کہ اس کی تعلیم کس نے دی ہے مسیحی اصل نے سب مونچی بولیں کس نے تعلیم دی ہے مقدس لکہ کے انجیل اور اس کے چوتھے باب کے اندر اس کی پہلی اور دوسری آیت جب ہم خداون کے کلام میں اس کو پڑھتے ہیں موقع دسلوکہ کی انجھیل اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں جب ہم خداون کے پا کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے پھر یسو روح القد سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور چالیس دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا اور ابلیس اسے عظمہ تا رہا ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی مسیح یسو نے خود روزہ رکھ کر اس بات کو بتایا کہ ہم بھی روزہ رکھ سکتے ہیں آج ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم خداون کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس کی قربت میں جانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں لیکن مسیح یسو نے اس لیے روزہ رکھا تاکہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہو میرے اور آپ کے لیے کیا ہو ایک بہترین مسیح یسو نے جب روزہ رکھا تو یاد رکھیں کہ مسیح یسو ایک انسان بھی تھے کامل خدا اور کامل انسان ہے انسان ہوتے ہوئے انہیں بھوک بھی لگی اور اس واقعہ کے اندر چوتھے باب میں جب ہم جاتے تو لگا ہے کہ جب اسے بھوک لگی فاقہ کر کے اسے بھوک لگی تو عزمانے والے نے اس سے کہا یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ روزہ کی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم دنیا میں عزمائشوں میں سے گزرتے ہیں اگر ابلیس ہمیں عزمار آئے اگر ہم پریشانیوں کا شکار ہیں تو ہم روزہ رکھ کر ان عزمائشوں پر غالب آسکتے ہیں اور اس میں میں سب سے پہلی بات بتانا چاہوں گا کہ اکثر لوگ انہیں بہت زیادہ کھانے کی عادت ہوتی ہے اکثر لوگ لوگ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کے عادی ہوتے ہیں اور دعا کرنے کے عادی نہیں ہوتے وہ کلام کو سننے یا کلام کو پڑھنے کے عادی نہیں ہوتے لیکن ہم اس عزمائش پر روزہ رکھ کر غالب آسکتے ہیں مسیح یسو نے یہ خوبصورت تعلیم میں دی اور اسی طرح مقدسمتی کے انجیل چھٹے باب کے اندر سولویں آیت سے اٹھارویں آیت میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ مسیح یسو نے خود اس بات کی تعلیم دی اور کہا اور جب تم روزہ رکھو کیا کہا جب تم کیا کرو روزہ رکھو تو یہ بات جب ہم خدام کے کلام میں دیکھتے ہیں تو یہ بات یہ آیت ہمیں یہ بات بیان کرتی ہے کہ مسیحی روزہ رکھ سکتے ہیں جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں صرف چالیس ایام مقرر نہیں ہے کہ ہم ان میں روزہ رکھیں ہم ان کے علاوہ کل پرسوں اتوار والے دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اگر خدام انتوفیق دیتا ہے تو روزہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ اس کی تعلیم مسیح یسو نے دی اور اسی طرح مقدس مطیق انجیل اس کے نومے باب کے اندر اس کی چودویں اور پندرویں آیت میں لکھا ہے کہ یسو مسیح کے پاس یہنہ ببتسمہ دینے والے کے شاگرد آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اور فریسی تو روزہ رکھتے لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے تو مسیح یسو نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب دلہ ان سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے تب وہ کیا کریں گے روزہ رکھیں گے آئندہ کی وقت کے لیے جب مسیح یسو نے آسمان پر جانا ہے تب وہ روزہ رکھیں گے یہ باتیں اور یہ آیات ہم اس بات کو بتاتی ہیں کہ ہم روزہ کی تعلیم کو جھٹلا نہیں سکتے کیونکہ اس کی تعلیم کس نے دی ابھی میں نے بتایا سب بولیں کس نے تعلیم دی ہے مسیح یسو نے اس کی تعلیم دی ہے اس لیے ہم روزہ کو جھٹلا نہیں سکتے جب چاہیں جس وقت چاہیں مقصد کو خدا ان کے سامنے رکھیں اور ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور ایک اور اہم بات یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ مسیحی روزہ فرضی نہیں بلکہ اختیاری ہے مسیحی روزہ فرضی نہیں بلکہ کیا ہے چالیس روزے جو کلنڈر کے مطابق رکھے جاتے ہیں گہر اقوام تیس روزے رکھتے ہیں ان پر فرض ہے اگر وہ روزہ نہیں رکھتے تو بہت سارے ان کے جو تعلیم دینے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھتے تو پھر ان کی بہت ساری نیکیاں جو وہ ضائع ہو جاتی تو ہم روزہ نیکی کرنے کے لیے نہیں رکھتے ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم خداوند کی قربت میں جا سکیں ہم اور زیادہ اس کی نزیکی میں جا سکیں اور ایک اور اہم تعلیم مسیحی رسول نے اس بارے میں دی کہ اگر کوئی بدرو گرفتہ ہو اگر کوئی بیمار ہو تو کچھ ایسی قسمیں ہیں بیماری کی جو دعا اور روزہ کے بغیر نہیں جا سکتی اگر آپ کا خاندان بیماری میں ہے اگر آپ کسی بری عادت میں پچھے ہیں تو آپ روزہ رکھ کر اس پر غلبہ پا سکتے ہیں مسیحی روزہ فرضی نہیں بلکہ اختیاری ہے ہم جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں مسیحی اس نے کہا مطی کی جل چھے باپ سولوی آیت میں اور کیا لکھا ہے جب تم کیا لکھا ہے جب تم صرف یہ نہیں کہ چالیس دنوں میں جب تم روزہ رکھو لکھا جب تم یعنی جب کبھی بھی جب کبھی بھی وقت ہو تم روزہ رکھو تو یہ طریقہ کار تمہیں اپنانا ہے اس کے لئے ہم آئندہ توار میں بھی سیکھیں گے لیکن اس وقت ہم سیکھ رہے ہیں کہ مسیحی کیوں روزہ رکھیں کیونکہ اس کی تعلیم کس نے دی ہے مسیحی حسو نے سب بولیں کس نے تعلیم دی ہے دوسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ کہ آج مسیحی روزہ کیوں رکھیں کیونکہ ابتدائی کلیسیہ نے روزہ رکھا کس نے روزہ رکھا مسیح حسو جب آسمان پر چلے گئے اور کلیسیہ کی بنیاد مسیح حسو کے خون پر رکھی گئی ہم سب اس کے خون خریدے ہیں اور یسلم حسو کے خون کے وسیرہ سے ہم اس کے لے پالک بیٹے ہیں تو مسیح حسو کے آسمان پر جانے کے بعد کلیسیہ نے ابتدائی کلیسیہ نے روزہ رکھا اسی لئے آج ہم بھی روزہ رکھتے ہیں یا روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن جب کلیسیہ نے روزہ رکھا تو انہوں نے ایک مقصد کیلئے روزہ رکھا کس کیلئے روزہ رکھا ایک مسیحی کی زندگی جو ہے ایک بامقصد زندگی ہے اور بامقصد زندگی ہونے چاہیے پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نشان کی جانب دوڑا چلا جاتا ہوں کیا کہتا ہے میں نشان کی طرف کیا کرتا ہوں اور کہتا ہے کہ میں اس لیے دوڑا جاتا ہوں تاکہ میں مسیح کو حاصل کروں کس کو حاصل کروں ہماری دوڑ ہمارا ایمان ہمارا چرچ میں آنا ہمارا دعائیں کرنا ہمارا پرسش کرنا کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا اس کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ تاکہ میں مسیح کو حاصل کر سکوں کیا کر سکوں مسیح کو اور پالوس رسول یہ کہتا ہے تاکہ میں اس کے قدر کے اندازے تک پہنچ سکوں میں اس کی ماند بن سکوں اور اگر روزہ میں ہم اس بات کو اختیار کر لیں کہ میں نے مسیح کو حاصل کرنا ہے میں نے اس کے کلام کو سمجھنا ہے میں نے اس کی قربت میں جانا ہے میں نے اس لئے روزہ رکھا ہے تو یاد رکھے ہمارا روزہ بے فائدہ روزہ نہیں ہوگا آج کل بہت سارے لوگ بے فائدہ روزہ رکھتے ہیں کہتے ہیں جی منہیں چالیس روزہ رکھے بہت اچھی بات ہے خدا انٹ اسی رکھنے کی تحفیق بقشے خداوند ایک سو اسی رکھ رہے ہیں کی توفیق بکشے لیکن جب پوچھا جائے آپ کا مقصد کیا ہے نہیں کہ وہ ایسی رکھیں میرے عزیزو خداوند یہ بھی یاد رکھیں خداوند میں بے فائدہ بھوکا نہیں مارنا چاہتا کہ ہم بھوکے رہیں ہم کہہ جی میں بھوکا ہوں خداوند ہماری بھوک سے خوش نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمارے مقصد سے خوش ہوتا ہے جہاں ہم اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو کلیسیہ نے ابتدائی کلیسیہ نے بھی مقصد خداوند کے سامنے رکھا اور آئیں میرے ساتھ نکالیں ایمال کی کتاب اور اس کا تیرہاں باب کیا مقصد تھا ابتدائی کلیسیہ میں جب روزہ رکھا گیا ایمال کی کتاب اس کا تیرہاں باب اور اس کی پہلی تین آیات خداوند کے کلام میں لکھا ہے ایمال تیرہاں باب پہلی تین آیات پڑھیں گے انتاقیہ میں اس کلیسیہ کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے یعنی برنباس اور شماؤن جو کالا کہلاتا ہے اور لکیس کرینی اور مناہیم جو چتھائی ملک کے حاکم حیردیس کے ساتھ پلا تھا اور ساؤل جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روحلکس نے کہا میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسے مقصود کر دو جس کے واسے میں نے ان کو بلایا ہے تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا کلیسیا نے روزہ رکھا خداوند کے روحل نے ہدایت کی کہ میرے کام کے لیے مقصود کر دو برنباس کو اور ساؤل کو تاکہ وہ جا کر کلیسیا میں آگے خدا کے کام کو خدمت کے کام کو بڑھا سکے تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور مقصد کے تاعت روزہ رکھتے ہیں تو یاد رکھیں روحل قدس ہم سے ہم کلام ہوتا ہے کون ہم سے ہم کلام ہوتا ہے خداوند روحل قدس کے وسیلہ سے ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے بہت سے لوگ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو خداوند انہیں ضرور بتاتا ہے کہ خداوند ان کے بچوں کو کامیابی بخشے گا یا اگر بچوں میں کوئی غلطی ہو تو خداوند وہ بھی ظاہر کر دیتا ہے روزہ رکھ کر جب ہم دعا کرتے ہیں یا اگر ہم اچھی نوکری مانگ رہے ہیں تو ہم روزہ رکھ کر خداوند سے مانگ سکتے ہیں ہم اپنے خاندان کی بہتری اور ترقی کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں ہم کلیسیہ کی ترقی کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں جیسے ایمال کی کتاب اور اس کے تیروے باب میں انہوں نے خداوند کے کلام کو دوسرے علاقوں میں پنچانے کے لیے لوگوں کو خدمت کے لیے چننے کے لیے روزہ رکھا اور کلام میں لکھا ہے جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور کیا رکھ رہے تھے روزے رکھ رہے تھے تو رولکس نے کہا میرے لیے برنباس اور سہول کو اس کام کے واسطے مقصود کر دو اور اسی طرح چودمہ باب ایمال کی کتاب اس کا چودمہ باب اور اس کی اکیسویں آیت سے تئیسویں آیت بلکہ تئیسویں آیت ہم صرف دیکھیں گے ایمال کی کتاب اس کا چودمہ باب اور اس کی تئیسویں آیت پر لکھا ہے اور انہوں نے ہر ایک کلیسیہ میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور وہ روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپوٹ کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے کلاب میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے روزہ رکھا تو خداوند نے انہیں یہ توفیق بخشی کہ وہ بزرگوں کو ایلڈرز کو چرچ میں ایلڈرز کو مقصود کیا جائے اس بات کے لیے انہوں نے روزہ رکھا کیوں آج مسیح روزہ رکھے کیونکہ اس کی تعلیم کس نے دی ہے مسیح اسو نے دی اور ابتدائی کے لیے سے نے بھی کیا کیا تھا روزہ رکھا تھا اور خداوند رول قدس نے ان کی رہنمائی کی اس لیے آج ہم مسیح ہوتے ہوئے روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم خداوند کی مرضی کو جان سکیں ہاں کس بارے میں نہیں کہ خداوند تم میرے گناہوں کو معاف کر روزے رکھ کر گناہ معاف نہیں ہوتے گناہ صرف اور صرف یہ سمسی پر ایمان لاکر معاف ہو سکتے ہیں روزہ ایمان لانے کے بعد کامل ہے جب ہم ایمان لے آتے ہیں اور ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہم ایمان میں ترقی کرتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے جی میں گناہ گار ہوں اس لیے میں نے روزے رکھنے شروع کر دی خدا مجھے معاف کر دے میرے عزیزو اگر روزے رکھ کر گناہ معاف ہوتے تو یہ سمسی کا آنا بے فائدہ ہوتا گناہ معاف کرنے کے لیے آپ کو پہلے یہ سمسی پر ایمان لانا ہوگا یہ سمسی پر ایمان لاکر گناہ معاف ہوں گے اب گناہ جب یہ سمسی پر ایمان لاکر معاف ہو چکے ہیں یا ہو گئے ہیں تو پھر ہم اس میں ترقی کرنے کے لیے اور زیادہ پھل آنے کے لیے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور ہم کیوں روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سنس کی تعلیم دی اور اقتدائی کلیسیا اس بات پر عمل کر رہی تھی آج میں خدا ہمت کا خادی موتوے آپ سے کہنا چاہوں گا آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا چاہوں گا کہ ضرور بر ضرور روزہ رکھیں روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو کلام میں جیسے لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی چہرے کو اداس نہ بناو کیا نہ بناو اپنا مو نہ بگاڑو ایسا کرنے سے لوگوں کو پتا چل جائے گا بہت سے لوگ جب وہ روزہ رکھتے ہیں انہوں نے سارے گھر کو مسئیبت میں ڈالا ہوتا ہے جی میرے سامنے ٹی وی نہ چلائیں میرے سامنے کھانا نہ کہیں گھر پر یہ کھانا نہ بنیں میں نے روزہ رکھا میرا روزہ خراب ہوتا ہے تو پھر یہ روزہ جو آپ نے رکھا ہے یہ آپ نے لوگوں کو دکھانے کیلئے رکھا ہے یہ سمسی نے کہا کہ ایسے لوگ اپنا عجر بھی ان سے ہی پائیں گے اگر ہم خداوند کے حضور میں جائیں گے مسئی بڑا اچھا طور پر روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھ کر کام پر بھی جاتے ہیں لوگ ان کے سامنے کھانا بھی کاتے ہیں وہ میند بھی کرتے ہیں یہ روزہ خداوند کا پسندیدہ روزہ ہے کہ ہم اپنے معمولے جو زندگی ہیں زندگی کے جو معمولات ہیں جو دنیاوی معمولات ہیں ہم ان کو بسترب نہ کریں بلکہ روحانی معاملات جو ان کو دروس کریں ہم دعا میں کلام کو پڑھنے یا پڑھ نہیں سکتے تو سننے میں وقت کو گزاریں اپنے کھانے پینے سے توجہ اٹھا کر خداوند کی طرح توجہ لگا لیں یہ مسیحی روزہ ہے اور خداوند ایسے روزے کو پسند کرتا ہے آج ہم نے یہ سیکھا کہ مسیحی روزہ کیوں رکھیں اور ہم نے سیکھا کیونکہ روزہ کی تعلیم کس نے دی ہے مسیحی اسو نے دی ہے ابتدائی کلیسیہ نے ابتدائی کلیسیہ میں ایمانداروں نے روزہ رکھا اسی لیے آج ہم بھی روزہ رکھ سکتے ہیں خداوند نمیہ توفیق بخشے کہ ہم بھی روزہ رکھ سکیں ہم بھی اس عبادت میں خداوند کے سامنے جا سکیں اور اس طرح ہم اپنی زندگیوں سے خداوند کے نام کو جرال دے سکیں لیکن روزہ رکھتے ہوئے ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا چہرہ بگڑا ہوا نہ ہو آپ کی صورت اداس نہ ہو کیونکہ ایسا روزہ جنہوں کو ہم دکھا رہے ہیں ہم عجر ان سے پائیں گے عجر کی طرح کو ہمیں سبسکرائب کریں اور بینا ہمیں اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے آمین